ڈلی بھارت دیش کا دل ہے ڈلی یہاں ہر سال گیارہ ہجار اپراد درج کیے جاتے ہیں جن کو پولیس دوارہ روکا نہیں جا سکتا لیکن ایک بار ڈلی میں ایسا اپراد ہوا جس کے کارن صرف ڈلی ہی نہیں بلکہ پورے دیش کا سر جھگ گیا تو آئیے اس کیس پر سے پردہ اٹھاتے ہیں ایک رات دس بج کر 38 منٹ پر رات کو گشت پر نکلی ہوئی NHAI ٹیم یعنی National Highway Authority of India کی ٹیم کو سڑک کے کنارے دو لوگ بینا کپڑے کے پڑے ہوئے دیکھتے ہیں پھر وہ کار سے اتر کر وہاں پر دیکھنے جاتے ہیں وہاں ایک گڑے میں بینا کپڑوں کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پڑے ہوئے تھے پھر وہ پولیس کنٹرول روم میں فون کر کے وہاں سہائتہ بلاتے ہیں پھر وہاں پولیس کی کار آتی ہے پولیس والے پاس کہیں ایک ہوتل سے چادر منگوا کر ان دونوں کو چادر سے ڈھک کر اپنی کار میں بیٹھاتے ہیں لڑکا ٹھیک تھا لیکن لڑکی کی حالت زیادہ خراب تھی پھر پوچھنے پر لڑکا بتاتا ہے کہ ایک بس میں چھے لوگ تھے انہوں نے ہمارا سمان اور کپڑے چھین لیے ہمیں بہت مارا اور چلتی گاڑی سے نیچے فینک دیا پھر ان دونوں کو ہسپٹل لے جائے جاتا ہے لڑکی درد سے کراہ رہی تھی ڈوکٹر پوچھتی ہے کیا ہوا تمہیں وہ درد بھری آواز میں بتاتی ہے کہ مجھے لوہے کی راڑ سے مارا گیا ہے انہوں نے لوہے کی راڑ کو میرے نیچے ڈال دیا شاید انہوں نے میرے اندر سے ماس نکال لیا تب ہی وہاں اس لڑکی کے ماں باپ بھی آ جاتی ہے اس لڑکی کا نام دیپکا اور لڑکے کا نام آکاش تھا دیپکا اپنے پاپا کو دیکھ کر کہتی ہے پاپا بہت درد ہو رہا ہے پھر حوالدار دیپکا کے پاپا کو وہاں سے باہر لے جاتا ہے پھر وہ ان کو بٹھا کر واپس کنٹرول روم میں ریپورٹ کرنے جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے پیڈی تفیقتیوں کو ہسپٹل پہنچا دیا ہے دونوں ہی نگ نوستہ میں پائے گئے تھی لڑکی کی حالت زیادہ خراب ہے اب ان کی باغ دور ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے پھر کنٹرول روم والے اس علاقے کے تھانے میں فون کرتے ہیں اور نائی ڈیوٹی کر رہا حوالدار نارائن میڈم ڈی سی پی ورتکا چطورویدی کے پاس فون کرتا ہے وہ میڈم کو ساری بات بتاتا ہے میڈم پوچھتی ہے کیا درویوار بھی ہوا ہے نارائن کہتا ہے پتا نہیں میڈم کہتی ہے جیسے ہی پتا لگے مجھے کول کرو پھر پتا کرنے کے بعد نارائن دوبارہ میڈم کو کول کرتا ہے اور ڈی سی پی میم اسی وقت کھڑی ہو کر تیار ہونے لگتی ہے پھر رڈی ہو کر وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے اور اپنی کار میں بیٹھ کر سیدھا ہوسپٹل جاتی ہے حوالدار بتاتا ہے کہ لڑکی کو سرجری کے لیے بھیج رہی ہے لڑکا اندر ہی ہے پھر ڈی سی پی میم ڈاکٹر سے بات کرتی ہے ڈاکٹر بتاتی ہے کہ لڑکی کی حالت گمبیر ہے ایسا لگتا ہے کہ نیچے سریعہ گھسا کر اس کی آتوں کو باہر نکال دیا ہے آپ یہاں ویٹ کیجئے میں اس کی جان بچانے کی پوری کوشش کروں گی پھر ڈی سی پی میم ڈی پی کا کے ماتا پتا کو حسنا دیتی ہے میڈم کی خود کی بھی ایک بیٹی تھی اس لیے وہ کیس کو سیریس لیتی ہے وہ آدھی رات کو ہی انسپیکٹر بھوبندر سنگھ کے پاس فون کرتی ہے اور اسے ابھی کی ابھی ہسپیٹل آنے کے لیے کہتی ہے پھر میڈم نرائن سنگھ کو فون کر کے کہتی ہے وسنت ویہار میں ایک نئی آئی پیس ٹریننگ آفیسر آئی ہے نیتی سنگھ مجھے اس کا نمبر چاہیے پھر میڈم اس کے پاس بھی فون کر کے اسے اپنے پاس بلا لیتی ہے انسپیکٹر بھوبندر سنگھ اپنے ساتھ ایس ایچو سبحاش گپتا اور ایس ایچو راکیش ورما کو بھی لے کر آیا تھا میڈم پوچھتی ہے ایس ایچو ونود کہاں ہے بھوبندر سنگھ کہتا ہے اس کو فون کیا تھا لیکن وہ جواب نہیں دے رہا پھر میڈم ان سب کو ساتھ لے کر آکاش کے پاس جاتی ہے تاکہ اس کا بیان لے سکے آکاش بتاتا ہے کہ میں اور دیپیکہ سیلیکٹ سٹی ووگ گئے تھے مووی دیکھنے کے لیے وہاں سے واپس آتے سمیں ہمیں دوارکا کے لیے کوئی اوٹو نہیں مل رہا تھا پھر ہم اوٹو میں بیٹھ کر منیر کا بسٹینڈ آ گئے پھر وہاں سے ہمیں دوارکا کے لیے ایک بس مل گئی اس بس میں ہی ہم پر حملہ ہوا تھا بس میں چھے لوگوں نے ہم پر حملہ کیا میڈم پوچھتی ہے تمہیں کسی کا نام پتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ایک کا نام بریجیش اور ایک کا نام وکاس تھا وہ لوگ روڈ سے مجھے مار رہے تھے پھر دیپیکہ نے ڈرائیور سے ہیلپ مانگی پھر ڈرائیور آیا اور دیپیکہ کو گھسیٹ کر پیچھے لے گیا وہ لوگ مجھے پیچھے نہیں جانے دے رہے تھے تب ہی پیچھے سے آواز آتی ہے کہ لڑکی مر گئی پھر انہوں نے ہمارا سب کچھ چھین لیا اور ہمارے کپڑے اتار کر ہمیں چلتی بس سے باہر فینک دیا وہ ائرپورٹ فلائی اوور سے بس گھما کر پھر سے آئے اور ہمیں بس سے کچھلنے کی کوشش کی میں نے ہنسلا کر کے دیپیکہ کو سڑک کے کنارے گھسیٹ لیا اور پھر وہ لوگ چلے گئے پھر تھوڑی دیر بعد وہاں پولیس آ گئی لیکن وہ کافی دیر تک رکی رہی ہمیں تورنت ہسپیٹل نہیں لے کر گئی میڈم کہتی ہے کہ وہ ہائیوے پیٹرول کار ہوگی پی سی آر کی طرح ہی دیکھتی ہے لیکن اس میں کوئی سوویدہ نہیں ہوتی اتنے میں وہاں نیدی سنگھ بھی آ جاتی ہے اور ایس ایچو وینود بھی پھر میڈم انہیں سائیڈ میں لے جا کر کہتی ہے لڑکی کے پاس زیادہ سمیں نہیں ہے وینود ایک نمبر کا نکمہ تھا وہ اپنی مصیبت دوسرے کے گلے ڈالنا چاہتا تھا پھر میڈم اسے کہتی ہے کہ وہ تمہارے علاقے سے بس میں چڑے تھے اس لیے یہ کیس تمہارے ہی سٹیشن میں ریجسٹرڈ ہوگا پھر وینود مہلہ ادھکاری ویملہ بھاردواج کی انٹروڈکشن کرواتا ہے میڈم اسے دیپیکا کا دھیان رکھنے کے لیے کہتی ہے پھر میڈم ان سبی کو کہتی ہے کہ آج سے اس کیس پر ہم سبی کام کریں گے پھر میڈم ان سب کو اس کیس کے بارے میں بتاتی ہے اور بتاتی ہے کہ دیپیکا اور آکاش کے ساتھ کیا کیا ہوا ہمارے پاس دو نام ہے اور صرف اتنا ہی پتا ہے کہ وہ ایک سفید بس میں تھے اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دلی میں جتنی بھی سفید بسیں ہیں سب کا پتا لگاؤ اس بس کا سارا روٹ جہاں جہاں سے بھی یہ بس گئی ہے وہاں کے سبی سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کرو اس وقت اس روٹ پر جتنے بھی کول کیے گئے مجھے سب کی لسٹ چاہیے اگر ہم نے پہلے سات یا دس گھنٹوں میں مجھریموں کو نہیں پکڑا تو وہ ہاتھ سے نکل جائیں گے میں یہ کیس برباد نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس لڑکی کے ساتھ جو بھی ہوا ہے ایسا میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا اور نہ ہی دیکھا اگر انہیں کوئی بھی چیز چاہیے کھانا پینا یا کپڑے اس کا بندوبست تم کرو گی اگلے دن صبح ڈی سی پی میم اپنے ہسی بینڈ کو فون کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ شاید میں آج بھی گھر نہیں لوٹوں گی پھر وہ اپنے ہسی بینڈ کو اپنی بیٹی کا کھیال رکھنے کے لیے کہتی ہے اور اپنے لیے یونیفورم بھیجنے کے لیے کہتی ہے میڈم بھپندر کو کہتی ہے کہ جب تک یہ کیس سولو نہیں ہو جاتا میں تمہارے آفیس میں ہی بیٹھوں گی بھپندر پوچھتا ہے میم ہم نے آج سے پہلے بہت سے ایسے کیس ہینڈل کیے ہیں اس کیس میں ایسا کیا ہے میڈم کہتی ہے تم نے لڑکی کی حالت نہیں دیکھی اگر یہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہوا ہوتا تو تم پتہ نہیں کیا کرتے پھر سب انسپیکٹر جیرال سنگھ ایک ہوتل میں سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کرنے جاتے ہیں اس ہوتل کا کوئی بھی کیمرہ روڈ کی طرف نہیں لگا ہوا تھا پھر ایسے چو راکیش اپنے ایک خبری کے پاس فون کرتا ہے اور اسے پالم کے سارے ٹرانسپورٹروں کی لسٹ اکٹھا کرنے کے لیے کہتا ہے جس میں ان کے مالکوں کا نمبر بھی ہونا چاہیے ہسپیٹل میں ڈاکٹر آ کر دیپیکہ کے گھر والوں سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے ٹریٹمنٹ شروع کر دیا ہے اس کی حالت ابھی بھی کریٹیکل ہے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں ویملہ بھاردواج دیپیکہ سے ملے ڈی این اے کلچر بلڈ ریپورٹ اور یورین اے سیمپل اکٹھا کر لیتی ہے پچھلی رات دلی میں اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی تھی لیکن دلی والوں کو شاید اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا دلی کی سڑکوں پر ناکے لگا دیے جاتے ہیں خبری راکیش کے پاس فون کر کے کہتا ہے میں نے تمہیں بیس ناموں کی لسٹ بھیجی ہے چیک کر لینا سڑکوں پر سفید بسوں کو روک روک کر پوچھتا اچ کی جا رہی تھی ویملہ آکاش کو لے کر ڈی سی بی میم کے پاس جاتی ہے میڈم اس سے پوچھتی ہے اگر تمہیں کچھ اور بھی یاد آیا ہو تو تم مجھے بتا سکتے ہو آکاش بتاتا ہے کہ بس کے ڈیش بورڈ پر شیو جی کی مورتی لگی تھی ادھر جیرات سنگھ کسی اور ہوتل میں جا کر سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کرتا ہے پھر میڈم ایسے چو سبحاش گپتہ کو فون کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارا ایک دوست تھا سینٹرل فورنسک لیب میں کیا وہ ابھی بھی ہے اگر ہے تو مجھے کرائم سین پر اس کی ٹیم کی ضرورت ہے وہ بھی بینہ پروٹوکول فولو کیے پھر ایسے چو سبحاش اپنے فورنسک والے دوست کے پاس گول کرتا ہے اور اس سے اس کی ٹیم مانگتا ہے ایسے چو کا دوست کہتا ہے ایسے چو راکیش میڈم کو جا کر بتاتا ہے کہ ہمارے آدمی سڑکوں پر ہر سفید بس کو روک کر چیک کر رہے ہیں اور ان کے مالکوں کا نمبر نوٹ کر رہے ہیں میڈم کہتی ہے کہ جتنی بھی وائٹ بس کے اونرس ہیں سب کو یہاں لے کر آؤ سب لوگ اپنا کام جمہداری سے کر رہے تھے لیکن کونسٹیبل صرف کھانا پورتی ہی کر رہے تھے جس بس کے اندر کانڈ ہوا تھا وہ بس ان کے ہاتھ بھی لگ جاتی ہے لیکن وہ بس کی پہچان نہیں کر پاتے اس لیے وہ اس بس کو جانے دیتے ہیں یہ انڈیا ہے بھئیہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ہے سنجیف گوسمامی چیف منسٹر آف دا نیشنل کیپٹل ٹیرٹری آف دلی اب کل رات والی گھٹنا ان تک بھی پہنچ جاتی ہے دوسری طرف ڈی سی پی میڈم نے کچھ بس اونرس کو بلا لیا تھا ان میں سے ایک بس اونر کہتا ہے کہ آپ اونرس کی جگہ پر ڈرائیور پر دھیان دو جو یہیں آس پاس کی بستیوں میں بسے ہوئے ہیں پھر ان میں سے ایک کہتا ہے کہ شریش صاحب کو بھی پوچھ لیجئے ان کی جادہ تر بسیں وائٹ ہیں پھر وہ ایسے چوک کو اس کا نمبر دیتا ہے لیکن فون سویچ آف تھا دوسری طرف سنجیف گوسمی دیپیکہ کا پتہ لینے کے لیے ایک ڈسٹرک کاؤنسلر کو ہوسپٹل بھیجتا ہے پھر وہ سارا ماجرہ سنجیف گوسمی کو بتا دی ہے پھر سنجیف گوسمی اسے پریس کاؤنفرنس کرنے کے لیے کہتا ہے تاکہ جنتہ کو اس بات کا پتہ چل سکے پھر وہ پریس کاؤنفرنس کر کے ساری بات انہیں بتا دیتی ہے اور اس بات کی خبر ڈی سی پی میم تک بھی پہنچ جاتی ہے کہ ایک جیلا کاؤنسلر نے پریس کاؤنفرنس کر کے سب کچھ میڈیا کو بتا دیا پھر میڈم وہاں ٹی وی منگواتی ہے تاکہ نیوز سن سکے یہ بات جیسے ہی عام لوگوں تک پہنچتی ہے دلی کی جنتہ پروٹیسٹ پر اتاراتی ہے ڈی سی پی میم کی بیٹی بھی ان کے پاس فون کر کے پوچھتی ہے موم کیا یہ کیس آپ سنبھال رہی ہو ڈی سی پی میم کہتی ہے ہاں لیکن تم خبروں پر دھیان مت دو خبروں میں آدھا جھوٹ دکھایا جاتا ہے تب ہی حریش خبری ایسے چو راکیش کے پاس فون کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ شریش کی ایک بس گائب ہے اس بس کو جیسنگ نام کا ڈرائیور چلاتا ہے یہ ایک سکول بس ہے جو صبح بچوں کو لے کر جاتی ہے اور دوپہر کو واپس لے کر آتی ہے پھر شام کو وہ نیو انڈیکس کنسلٹنسی یعنی نائی سی نام کی کمپنی کے شٹاف کو گھر چھوڑتی ہے اس کے بعد وہ فری ہو جاتی ہے ایسے چو پوچھتا ہے کہ رات کو وہ کہاں کھاڑی ہوتی ہے حریش بتاتا ہے کہ روی داس کیم پارک میں پھر راکیش یہ بات میڈم کو بتاتا ہے تبھی پاس میں بیٹھا ایک بس اونر کہتا ہے میرا بھی بس کلینر صبح سے گائب ہے اس کا نام الوک کمار ہے اس کا فون سویچ او بھا رہا ہے پھر میڈم اوڈر دیتی ہے کہ اس کیس میں کوئی بھی جونئر کونسٹیبل مت لگاؤ سبھی انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر ہونے چاہیے یہ ہے گرو راج دکشت سنجیب گو سوامی کل رات والی بات انہیں آ کر بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پولیس سے چوک ہوئی ہے گرو راج دکشت کہتے ہیں کہ پولیس جتنا اچھا کام کر سکتی ہے اتنا اچھا کر رہی ہے اب ایسے چو سبحاش گپتہ اپنی فورنسک ٹیم کو لے کر واردات والی جگہ پر پہنچ جاتا ہے دوسری طرف سب انسپیکٹر پرکاش شکلا اور اشوک شرما دونوں جے سنگھ کا پتہ لگانے کے لیے اس کی بستی میں جاتی ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس گیا ہے مہرولی میں پولیس ٹیشن میں بھوپندر سنگھ اپنے ایک سرتاج نام کے دوست کو بلاتا ہے اس کی بھی دلی میں بہت سی بسیں چلتی ہیں یہ ان سب کی اس کیس میں ہیلپ کرنے کے لیے آیا تھا پھر وہ آکاس سے اس بس کے روٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ پیک اپ پوائنٹ سے ڈرو پوائنٹ کے بیچ تین چار بار بس نے موڑ لیے تھے اور راستے میں ملائی مندر دو بار آیا تھا یہ لوگ قریب 40 سے 45 منٹ تک بس میں تھے پھر بھوپندر سنگھ بتاتا ہے کہ پیک اپ پوائنٹ سے ڈرو پوائنٹ کے بیچ کا راستہ 20 منٹ کا ہے اس کا مطلب انہوں نے بس کو دو بار اس روٹ پر گھوم آیا ہے اب ہمیں وہاں پر بنے ہوتلز کے سی سی ٹی وی کیمرہ سے ہی کچھ مل سکتا ہے آکاس بتاتا ہے کہ اس بس کے پیچھے کا دروازہ کھولنے پر بھی نہیں کھول رہا تھا پھر پاس بیٹھا بس اونر بتاتا ہے کہ وہ سی این جی سکول بس ہوگی ان کے پیچھے کے دروازے فکس کر دیے گئے ہیں تاکہ بچے وہاں سے باہر نہ کود سکیں یہ ہے کمار ویجے کمیشنر آف پولیس ان کے پاس ایک پریس ریپورٹر پونم کا فون آتا ہے پھر وہ ان کو کل رات ہوئی گھٹنا کے لیے ٹی وی چینل پر انوائٹ کرتی ہے لیکن کمیشنر منع کر دیتے ہیں پھر وہ ڈی سی بی میم کے پاس فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ٹی وی پر کانسلر آ رہی ہے وہ چیف منشٹر کے لیے کام کر دی ہے ڈی سی بی کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا سر اسے کیسے پتا چلا پھر ڈی سی بی میم کمیشنر سے ہونے والے خرچے پر بات کرتی ہے کمیشنر کہتے ہیں پیسے سنبھال کر خرچ کرنا اور ہو سکے تو ان سب کو جلدی پکڑ لو اب پروٹیسٹ میں کولیج کے لڑکے لڑکیاں بھی شامل ہو گئے تھے اور یقین مانو یہ پولیس کے کام کو اور بھی مشکل بنا رہے تھے دوسری طرف جی رات سنگھ کو ایک سی سی ٹی وی کیمرہ میں اس بس کی فوٹیج مل جاتی ہے پھر وہ بھپندر کو بتاتا ہے کہ ایک بس اس روٹ سے بیس منٹ میں دو بار گجری ہے پھر بھپندر کہتا ہے کہ اس بس کی ویڈیو بنا اور میرے پاس بھیج ابھی اب آکاش کنفرم کر دیتا ہے کہ یہ وہی بس ہے پھر آکاش کہتا ہے کہ جو کنڈکٹر سواریاں بلا رہا تھا اس کا سواریوں کو بلانے کا ڈھنگ بڑا ہی عجیب تھا تب ہی ایسے چو وینود کے پاس اس کے کسی ساتھی کا فون آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم بھی کچھ کر لو بھائی ورنہ اس کیس کے بعد میں شور ہوں تین چار لوگوں کو تو سسپینڈ کیا ہی جائے گا کہیں اس میں تمہارا نام نہ ہو دوسری طرف فورنسک ٹیم بڑی ہی باریکی سے چھان بین کر رہی تھی تب ہی وہاں پر ویملہ بھار دعا جاتی ہے وہ یہاں سے یہ سیمپل لینے آئی تھی تاکہ ان کو سی ایف ایسل پہنچا سکے ویملہ کہتی ہے کہ پندرہ سال کے کریئر میں میں آج پہلی بار کسی فورنسک ٹیم کو اس طرح سڑک پر ڈیوٹی کرتے دیکھ رہی ہوں اب اس بس کی فوٹو دلی کے سب ہی پولیس والوں کو بھیج دی جاتی ہے میڈم اوڈر دیتی ہے کہ پولیس والوں کو بینہ وردی رویداز کیمپ بھیجو ہمیں جی سنگ کو پکڑنا ہے تب ہی سردار جی سب کو بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس بس کا فرنٹ لیفٹ سائیڈ کا ویل کیپ بھی میسنگ ہے پھر ڈی سی پی میم بھوپندر کو کہتی ہے تم لوگوں کی جتنی بھی ٹیم سرویداز کیمپ میں ہے ان سب کو بتاؤ کہ اس بس کے پیچھے کا دروازہ فیکس ہے اس کے اندر ڈیش بورڈ پر شیو جی کی مرتی لگی ہے بس کے باہر شریش ٹریول لیکھا ہوا ہے اور فرنٹ لیفٹ سائیڈ کا ویل کیپ بھی میسنگ ہے اب ڈلی کے نیوز ریپورٹر اپنی ہی طرف سے جھوٹ پروس رہے تھے کہ دو گھنٹے تک لڑکا لڑکی کھنڈ میں سڑک کے کنارے پڑے رہے لیکن ڈلی پولیس وہاں پر کھڑی کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی کمیشنر بھی اس طرح کی فیک نیوز سے پریشان ہو چکے تھے پھر وہ منتری جی سے بات کرتے ہیں منتری جی انہیں کہتے ہیں کہ تم پریس کونفرنس بلاو اور انہیں سب کچھ سچ سچ بتاؤ پھر کمیشنر صاحب ڈی سی پی میم کے واسپون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گیر جمعیدار نیوز چینل کچھ بھی اناپ شناب دکھا رہے ہیں یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تم پریس کونفرنس بلاو اور انہیں اس کیس کی ساری صحیح صحیح جان کری دو اور ہو سکے تو بس کی فوٹو بھی وائرل کر دو ڈی سی پی میم کہتے ہیں کہ سر لوگ گسے میں آ کر اس بس کو جلا دیں گے اس سے ہماری مشکلیں اور بڑھ جائے گی آپ مجھے کل دوپہر تک کا سمیہ دو بس اور ڈرائیور دونوں ہمارے کبجے میں ہوں گے اب مشٹر شریش نے بھی کنفرم کر دیا تھا کہ ان کی ایک بس جس کا نمبر 94 ہے لا پتا ہے اور اس کا ڈرائیور جی سنگھ بھی گائب ہے اب سبھی پولیس والے روی داس کیم کے پاس بس کا ویٹ کرتے ہیں اور جب وہ بس آ جاتی ہے تو وہ اسے روک لیتے ہیں وہ ڈرائیور کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور اسے کار میں بٹھا لیتے ہیں وہ اس کی آئی ڈی چیک کرتے ہیں اس کا نام جی سنگھ تھا پھر میڈم راکیش کو کہتی ہے کہ بس کو کسی سیف جگہ پر پہنچا دو جہاں اس پر کسی کی نجر نہ پڑے پھر میڈم ایسے چو سبحاج گپتا کے پاس فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بس کو نہرو شٹیڈیم بھیج رہی ہوں وہاں سے کام ختم ہوتے ہی اپنی ٹیم کو لے جا کر بس کے بھی سیمپل لو پھر میڈم بس کو لے جانے کی جمعہ داری ویملا اور انسپیکٹر اشوک شرمہ کو سوپ دیتی ہے پولیس ٹیشن کے سامنے والے گیٹ پر پروٹیسٹ چل رہا تھا اس لیے میڈم اسے پیچھے کے راستے سے پولیس ٹیشن لے کر جاتی ہے جیسنگ کو اندر چھوڑنے کے بعد میڈم باہر آ کر پریس کونفرنس کرتی ہے میڈم ان سب کو اس کیس کے بارے میں صحیح صحیح جانکاری دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیس آپ لوگ ہمیں اپنا کام کرنے دیں جیسے ہی ہمیں کوئی اور جانکاری ملتی ہے ہم آپ لوگوں کو جرور بتائیں گے پھر وہ جیسنگ کے فون کی کول ڈیٹیلز نکلوانے کے لیے کہتی ہے پھر میڈم بھبیندر سنگ کو صحیح طریقے سے پوچھتاج کرنے کے لیے کہتی ہے بینا مار پیٹ کے پھر اندر جا کر میڈم جیسنگ کو کہتی ہے کہ ہم وکٹم سے تمہاری ایڈنٹیفکیشن کروانا چاہتے ہیں پہلے تو جیسنگ منع کر دیتا ہے لیکن سمجھانے پر وہ ہاں کر دیتا ہے دوسری طرف سبحاش گپتہ فورنسک ٹیم کو لے کر بس کے پاس جاتا ہے تاکہ اس میں سے سیمپل اکٹھا کر سکے پولیس ٹیشن میں جیسنگ بتاتا ہے کہ میں کل اپنے بھائی کے پاس گیا تھا ایک پارٹی میں ایڈریس پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ مجھے گھر کا ایڈریس نہیں بتا ہم نے گھر کے باہر پارٹی کی تھی میرے ساتھ میرا ایک اور بھائی تھا امر اپندر پوچھتا ہے کہ تمہارے بس کا کلینر کہاں ہے جیسنگ کہتا ہے سر وہ تو گیا جیسنگ کا بھائی امر وہ اس بس کا کنڈکٹر تھا جیسنگ کو اس کا بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں گیا پھر جیسنگ کہتا ہے کہ میرا تو ایک ہاتھ خراب ہے میں کسی کے ساتھ برا کیسے کر سکتا ہوں مجھے جانے دو پھر میڈم سب کو باہر لے کر جاتی ہے میڈم کہتی ہے کہ یہ پیار سے نہیں مانے گا لیکن یہ وکلانگ ہے ہم جبردستی بھی نہیں کر سکتے اکاش نے بھی ایڈنٹیفیکیشن کے لیے منع کر دیا ہے کیونکہ وہ سامنے نہیں آنا چاہتا پھر میڈم کے پاس سبحاش گپتا کا فون آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس میں سے کچھ بھی نہیں ملا پھر میڈم انہیں ڈانٹ لگاتی ہے کیونکہ وہ اپنا کام صحیح ڈنگ سے نہیں کر رہے تھے دراصل ان لوگوں نے بس کی چھانبین کی ہی نہیں تھی بس ایسے ہی کچھ دیر بیٹھ کر فون کر دیا تھا کہ بس میں کچھ نہیں ملا پھر سبحاش کی نظر نیچے والے فرش پر جاتی ہے اور وہ اسے کھولنے کو کہتا ہے فورنسک ٹیم والے کہتے ہیں کہ خود ہی کھول لو ہمارے پاس اوجار نہیں ہے پھر ایسے چوہ سبحاش خود جا کر اپنی کار میں سے ٹول بوکس نکال کر لاتا ہے اور خود ہی آ کر بس کا فلور کھولنے لگتا ہے فرش کھولنے پر انہیں وہاں ثبوت مل جاتا ہے کیونکہ کلیننگ کے سمیں وہ حصہ اچھے سے صاف نہیں ہوا تھا پھر وہ میڈم کو فون کر کے بتاتا ہے کہ میڈم یہاں تو خون ہی خون ہے اتنے میں کال لوگ کی بھی ریپورٹ آ جاتی ہے پھر بھوبندر وہ ریپورٹ پڑھ کر سناتا ہے کہ جب تجھے یہ کول آئے تو تُو اسی روڈ پر گھوم رہا تھا اٹ مینز یہ کوئی پارٹی شاٹی میں نہیں تھا بلکہ اسی روڈ پر بس میں تھا پھر میڈم اسے ایک تھپڑ دیتی ہے اب جیسنگ کو بھی لگنے لگا تھا کہ اگر وہ سچ نہیں بتائے گا تو وہ اکیلا ہی فس جائے گا اب ڈی سی پی میڈم جیسنگ سے اپنے طریقے سے پوچھتی ہے بھوبندر کہتا ہے دیکھ پیار سے بتا دے ورنہ سچ تو ہم نکلوا ہی لیں گے جیسنگ سج بتانے کے لیے مان جاتا ہے جیسنگ بتاتا ہے کہ جب وہ بس میں چڑھے تو ہم چھے لوگ تھے اور بس پوری طرح سے کھالی تھی ہماری لڑکے سے بحث ہو گئی تھی اور وہ لونڈیا بیچ میں فدک رہی تھی پھر ہم نے اس کے ساتھ ڈیش کر دیا آگے سے بھی پیچھے سے بھی پھر اس نے ہم میں سے کسی کو بہت جور سے کٹ لیا پھر میرا گسہ اور بڑھ گیا اور میں نے اس کے اندر روڈ گسیڑ دی آگے بھی اور پیچھے بھی پھر میں نے اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالا اور اس کی آتڑیوں کو کھیچ کر باہر نکال دیا اندر سے اکھار دینا چاہتا تھا میں اس کو پھر ہم نے اس کو بس سے باہر فینک دیا اور کچلنے کی کوشش کی لیکن بچ گئے سالے یہ سن کر میڈم کو گصہ آ جاتا ہے اس لیے وہ اس پر جوتا فینک کر مارتی ہے پھر جیسنگ بتاتا ہے کہ ہم تو صرف مال لوٹنا چاہتے تھے لیکن وہ لونڈا اس کے ساتھ خوب مجھے لے رہا تھا ہم نے سوچا ہم بھی کچھ کر لیتے ہیں ان جیسے لوگوں کے قارن ہی تو ہماری سنسکریتی نرک میں جا رہی ہے جو کام گھر پہ کرنا چاہیے کوئی کرتا ہے کیا پبلک میں پھر بھوپیندر اس کو جوتے سے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو مار ہی دیتا سالے لیکن ایسا کیوں کیا پھر جیسنگ کہتا ہے کہ میں نے جو اس کے ساتھ کیا مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے پھر ایسا چو راکیش ورما اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیسنگ کے پڑوشی کے پاس جاتا ہے اس کی جیسنگ کے ساتھ بنتی نہیں تھی اسی لیے کہتے ہیں بھائیہ پڑوشیوں کے ساتھ ہمیشہ بنا کے رکھو دوسری طرف جیسنگ اپنے سبھی ساتھیوں کا نام بتا دیتا ہے اس کے ساتھیوں کا نام بریجیش کمار، وکاس گو سوامی الوک کمار، سونو اور امر تھا امر جیسنگ کا بھائی تھا جو اس سمیں بس چلا رہا تھا الوک کمار بس کلینر تھا وکاس جیم اسسسٹنٹ تھا بریجیش فل فروڈ کا ٹھیلہ لگاتا ہے لیکن جو یہ آخری بندہ تھا سونو اس کے بارے میں اسے کچھ نہیں پتا تھا اس کا اصلی نام کچھ اور تھا اور یہ لوگ اسے سونو کہہ کر بلاتے تھے وہ بتاتا ہے کہ سونو پہلے میرے ساتھ کنڈکٹر کا کام کرتا تھا وہ عجیب عجیب آوازیں نکال کر گراہکو کو بلا لیتا ہے اسی لیے اسے جلدی سے جوب مل جاتی ہے پھر میڈم جیسنگ کے فون کی تین چار مہینے پہلے کی ڈیٹیل نکلوانے کے لیے کہتی ہے دوسری طرف جیسنگ کا پروسی بتاتا ہے کہ میرے پاس وکاس کا فون آیا تھا وہ کل ان لوگوں کے ساتھ ہی تھا پوچھ رہا تھا کہ پولیس تو نہیں آئی میں نے منع کر دیا پھر سدھیر کے پاس بھپیندر کا فون آتا ہے وہ سدھیر کو بتاتا ہے کہ جیسنگ کا ایک بھائی مہرولی میں رہتا ہے شاید عمر وہیں گیا ہوگا تم ابھی وہاں کے لیے نکلو اب جیسنگ کو لوکب میں بند کر دیا جاتا ہے پھر میڈم کے پاس اس کے ہسمنڈ کا اور بھپیندر کے پاس اس کی وائف کا فون آتا ہے وہ پوچھتی ہے کہ گھر کب آوگے بھپیندر کہتا ہے کہ ابھی کچھ دن اور لگ سکتے ہیں دوسری طرف سدھیر مہرولی میں جیسنگ کے بھائی کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ تین چار دن سے اپنے بھائیوں سے نہیں ملا ہے سدھیر کو پتا چلتا ہے کہ وہ کرولی گاؤں کا رہنے والا ہے جو کی راجستان میں ہے پھر سدھیر اس کو دھمکا کر اس کے فون سے اس کے گاؤں میں فون کرواتا ہے گاؤں میں اس کی ماں رہتی ہے اس کی ماں بتاتی ہے کہ امر کل رات کو یہاں آیا تھا پھر سدھیر اس کا فون لے لیتا ہے اور اپنے ایک آدمی کو وہیں چھوڑ دیتا ہے دوسری طرف جیسنگ کا پڑوسی بتاتا ہے کہ وہ رہا وکاس پولیس والے اسے دھر دبوچتے ہیں پھر جب وہ اسے کار میں بٹھا کر دھمکاتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ بریجیش بھی وہاں آنے والا ہے پھر پولیس والے بریجیش کو بھی پکڑ لیتے ہیں پھر وہ میڈم کو ریپورٹ کرتے ہیں کہ تین مل گئے تین باقی ہیں اب بھپندر سدھیر کو کرولی گاؤں میں جانے کے لیے کہتا ہے سدھیر اپنی گن لیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے پھر وہ اپنی وائیو کو کہتا ہے کہ میں آنے والا تو گھر تھا لیکن ابھی راجستان جا رہا ہوں دوسری طرف بریجیش کے گھر کے بعد ایسے چو راکیش وکاس کے گھر کی تلاشی لینے جاتا ہے تبھی ویملہ کی نظر فرش پر پڑتی ہے جب وہ فرش کو کھوڑ کر دیکھتے ہیں تو اس میں سے انہیں وکٹیم کے پرس موبائل اور کریڈٹ کارڈ ملتے ہیں راستے میں سدھیر اپنے ساتھی کو بتاتا ہے کہ وہاں جا کر ہمیں پہلے تھانے میں پرمیشن لینی ہوگی اگر سب کچھ سچ بتائیں گے تو وہ ہمیں کاغذی کاروائی میں ڈال دیں گے اور خود جا کر اسے بھگا دیں گے یہ سب مجھے ہی ہینڈل کرنے دینا دوسری طرف پولیس ٹیشن میں جب سب لوگ دینر کر رہے تھے پھر بھوپندر آ کر جیراد سنگھ کو کہتا ہے کہ تمہیں مانے سر گڑگاؤں میں جانا ہوگا وہاں الوک کے بھائی بھاسکر کا پتا چلا ہے ایڈرس وغیرہ کچھ نہیں ہے بس اتنا پتا ہے کہ وہ کہاں کام کرتا ہے پھر جیراد سنگھ اور ایس ایچو راکیش کمار دونوں ابھی جانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ڈی سی پی میم کہتی ہے پہلے کھانا پورا کر لو پھر چلے جانا ادھر سدھیر کرولی کے تھانا میں پہنچ جاتا ہے وہاں جا کر وہ سو رہے شٹاف کو جگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک آدمی دلی سے کرائم کر کے بھاگا ہے ہم اسے پکڑنے آئے ہیں وہ کہتا ہے تو پکڑ لو بھائی مجھے جگانے کی کیا جورت ہے دلی میں بھوپندر وکاس سے پوچھتا ہے کل رات کہاں تھے وہ کہتا ہے کہ چرچ میں تھا اپنے دوستوں کے ساتھ پھر وہ دوسرے روم میں جا کر بھریجیش سے پوچھتا ہے تو کہاں تھا وہ کہتا ہے کہ پارک میں تھا اپنے دوستوں کے ساتھ دونوں کے بیان میچ ہی نہیں ہو رہے تھے تب ہی بھوپندر کی نجر بھریجیش کے پاؤں پر پڑتی ہے وہاں کاٹنے کا نشان تھا بھریجیش کہتا ہے میں گر گیا تھا یہ اسی کا نشان ہے پھر بھوپندر گسے میں آ کر اس کے کان کے نیچے دو دیتا ہے اور واپس وکاس کے پاس جاتا ہے وہ وکاس کو کہتا ہے تو بھی مار کھا کر سچ بتائے گا کیا اس سے اچھا ہوگا تو پہلے ہی بتا دے وکاس سچ قبول کر لیتا ہے ادھر راجستان میں سدھیر دو آدمیوں سے امر سنگھ کا پتہ پوچھتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ پاس میں ہی ایک ندی ہے ندی کے پاس کار کھڑی کر کے پیدل پار کرنی ہوگی ندی کے اس پار ایک چھوٹی سی بستی ہے اگر وہاں کار سے جاؤ گے تو 30-40 کلومیٹر لمبا رستہ پڑے گا پولیس ٹیشن میں وکاس اور بریجیش اس رات بس میں جو کچھ بھی ہوا سب کچھ ڈیٹیل سے بتا رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ وکاس اس دن پاگل ہو گیا تھا اسی نے لڑکی میں روڈ ڈالی اور اس کی آتے باہر نکال دی وہ ہم سب سے بڑا ہے وہ ہی ہمیں بتاتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں اپنی بیوی کے مرنے کے بعد وہ پاگل سا ہو گیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس رات اس لڑکی کے ساتھ جو لڑکا تھا وہ اسے ادھر ادھر چھو رہا تھا جب جیسنگ نے اسے روکا تو وہ لڑکا سر پر چڑھنے لگا پھر ہم لوگوں نے اس لڑکے کی پٹائی کر دی پھر لڑکی بیچ میں آ گئی اور جیسنگ کا دماغ گھوم گیا بس پھر ہو گیا جو ہونا تھا دوسری طرف سدھیر اپنی ٹیم کے ساتھ ندی کے پاس مہنچ جاتا ہے اس ندی پر کوئی بھی بریج نہیں تھا اور ان سب کو تیارنا نہیں آتا تھا پھر وہ اپنی جیکٹ اور فون کو گاڑی میں رکھ کر پیدل ہی اس ندی کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ندی زیادہ گہری نہیں تھی اس لیے وہ اسے چل کر پار کر لیتے ہیں پھر وہ پوچھ تاج کر کے امر سنگھ کے گھر پہنچ جاتے ہیں وہ امر کو پکڑ لیتے ہیں امر کی ماں پوچھتی ہے کیا ہوا امر کہتا ہے میری ماں کو کچھ مت بتانا پھر وہ امر کو لے کر واپس ندی کروز کرنے لگتے ہیں تب ہی امر ان کو دھکا دے کر وہاں سے تیار کر آگے نکل جاتا ہے اور سدھیر اس کو آوازیں لگاتا رہ جاتا ہے سدھیر امر کو آواز لگاتا ہے یا تو تُو واپس آجا یا پھر میں تیری ماں کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا تیرے پورے پریوار کی عجت مٹی میں مل جائے گی پھر امر کہتا ہے سر یہ کام بلکل مت کرنا آپ آجاؤ میں یہی ویٹ کرتا ہوں پھر سدھیر میڈم کو بتاتا ہے کہ امر سنگھ مل گیا ہے میڈم کہتی ہے جلدی آجاؤ وہاں کے لوگوں سے بھاسکر کے بارے میں پوچھتا ہے ایک آدمی اسے جانتا تھا اس لیے وہ جیرات سنگھ کو وہاں پر لے جانے کے لیے مان جاتا ہے پھر جیرات سنگھ اور راکیش کمار بھاسکر کو پکڑ لیتے ہیں جب اس کے کان پر دو پڑتی ہے تو وہ توتے کی طرح سب کچھ بک دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میرا بھائی کل آیا تھا اور اپنے خون والے کپڑے چینج کر کے یہاں سے چلا گیا راکیش پوچھتا ہے کہاں گیا ہے وہ اس کا بھائی بتاتا ہے کہ وہ بحار میں اورنگ آباد کے پاس سپرا گاؤں میں گیا ہے پھر مجرم کی ہیلپ کرنے کے جرم میں پولیس والے اسے بھی اٹھا لیتے ہیں پولیس ٹیشن میں ایک بانکے لال نام کا آدمی میڈم سے آ کر ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ سولہ دسمبر کی رات میں بھی اس بس میں چڑھا تھا بس میں اس سمیں میں اکیلا ہی تھا پھر مجھے بھی چھے آدمیوں نے پیٹ کر میرا سامان چھین کر مجھے بس سے نیچے فینک دیا کسی نے بھی میری ہیلپ نہیں کی پھر میں نے ایک آٹو والے سے فون لے کر اپنے بھائی کو فون کیا وہ آ کر مجھے اپنے گھر لے گیا پھر گھر جا کر جب میں نے ٹی وی دیکھا تو مجھے اس واردات کے بارے میں پتا چلا میڈم اس کا کیس درج کر لیتی ہے پھر باہر جا کر میڈم بھوبندر کو کہتی ہے اگر یہ اس رات کمپلینٹ کر دیتا تو شاید اتنی بڑی گھٹنا نہ ہوتی اتنے میں صدیر امر کو لے کر پولیس ٹیشن پہنچ جاتا ہے اور پیچھے کے راستے وہ اسے اندر لے آتا ہے پھر جب وہ میڈم سے جا کر ملتا ہے تو میڈم اسے آرام کرنے کے لیے کہتی ہے پھر میڈم بھوبندر کو پردشن کاریوں کا پلین جاننے کے لیے بھیجتی ہے پھر بھوبندر کو پتا چلتا ہے کہ جیسے ہی پولیس ان آروپیوں کو لے کر کوٹ جانے لگے گی تو یہ لوگ ان پر حملہ کر کے انہیں مار ڈالیں گے اگر آروپی یہاں سے بچ نکلے تو کوٹ کے باہر بھی ان کے کچھ لوگ کھڑے ہیں وہ وہیں ان کا انصاف کر دیں گے یہ بات سن کر میڈم کہتی ہے کہ ہمیں کچھ بھی کر کے ان آروپیوں کو صحیح سلامت میجیسٹیٹ کے سامنے پہنچانا ہے پھر کمار ویجیٹ ڈی سی پی کو منتری جی کے آفیس میں آنے کو کہتا ہے کیونکہ منتری جی کو ان دونوں کے ساتھ میٹنگ کرنی تھی منتری جی پوچھتے ہیں کہ جب پولیس واردات پر پہنچی تو وہ دو گھنٹے تک کس کا انتجار کر رہی تھی میڈم کہتی ہے کہ سب سے پہلے وہاں NHI کی وین پہنچی تھی اور پورے سات منٹ بعد وہاں پولیس بھی آ گئی تھی پولیس وہاں پہنچتے ہی انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا بلکہ وہاں اور بھی لوگ تھے ان میں سے کسی نے بھی ان کو ہسپٹل لے جانے کی جہمت نہیں اٹھائی پولیس نے اپنا کام بلکل صحیح طریقے سے کیا ہے منتری جی کہتے ہیں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب یہ گھٹنا ہو رہی تھی تب پولیس انہیں بچانے کیوں نہیں آئی کمار ویجے کہتے ہیں سر کس جگہ کیا گھٹنا ہو رہی ہو اس کا تب تک پولیس کو پتا نہیں چلتا جب تک کوئی پولیس کو بتاتا نہیں بس کے آگے یا پیچھے والی کاروں نے بھی تو کچھ دیکھا سنا ہوگا یہ جنتہ خود تو جاگ رک نہیں ہے لیکن پولیس سے امید کرتی ہے کہ وہ کرائم ہونے سے پہلے ہی وہاں پہنچ جائے پھر منتری جی کہتے ہیں چار لوگ آپ پکڑ چکے ہیں باقی کے دو لوگوں کو بھی جلدی پکڑیے ورنہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا پھر منتری جی واپس کمیشنر کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دلی کا سی ایم پی ایم سے ملنے گیا تھا جب وہ ان سے نہیں مل پایا تو وہ میرے پاس آیا اب وہ تمہیں بلی کا بکرا بنانا چاہتا ہے پھر کمیشنر ڈی سی پی میام کے پاس فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ کڑے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ دوسری طرف بھوپندر جی سنگھ کو پیچھے کے راستے سے کوٹ لے جاتا ہے جد صاحب اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ جب سے تم حراست میں ہو کیا کسی نے تمہیں مارا یا ڈرائیا دھمکایا جی سنگھ منا کر دیتا ہے پھر امر کو پانچ لوگوں کے ساتھ کھڑا کر کے آکاس سے پوچھا جاتا ہے کہ ان میں سے کون ہے آکاس بتا دیتا ہے کہ وہ بیچ والا اب دیپکا کو بھی ہوش آ جاتا ہے پھر نیتی سنگھ میڈم ڈی سی پی کے پاس فون کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ دیپکا کو ہوش آ گیا ہے یہ بات سن کر میڈم کو اچھا لگتا ہے پھر میڈم اسے انڈیا گیٹ پہنچنے کے لیے کہتی ہے کیونکہ وہاں پردرشن کاریوں نے حلہ مچا رکھا تھا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایس ایچو راکیش ورما اور جیرہ سنگھ دونوں ایک ہوتل میں کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تب ہی ان کے پاس تھانے سے فون آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ آلوک کا فون ٹریس ہوا ہے وہ ہریانہ راجستان کے بورڈر پر ہے پھر وہ دونوں اپنا کھانا چھوڑ کر اسی وقت اسے پکڑنے نکل جاتے ہیں دوسری طرف ایس ایچو سبحاش گپتہ ایک بس اونر کے پاس جاتے ہیں سونو ان کی ہی بسوں میں کلینر کا کام کرتا تھا پھر وہ ایس ایچو کو اس کے پرانے مالک کا نمبر دیتا ہے شاید وہ کچھ بتا پائے اب ڈی سی پی میم انسپیکٹر بھبندر کو لے کر کوٹ جاتی ہے کیونکہ ان کے خلاف ایک یاچکہ لگی ہے جس کے جواب اب ڈی سی پی میڈم کو دینے تھی جج میڈم پولیس کو اس ماملے کی ساری ریپورٹ جو اب تک پولیس نے کیا ہے یا دی پی کا کی ڈاکٹر کی ریپورٹ سب کچھ درج کروانے کے لیے کہتی ہے میڈم پوچھتی ہے کہ دی پی کا کو دلی کے سرو شیشٹ ہسپٹل میں کیوں نہیں لے جایا گیا جب یہ گھٹنا ہوئی اس سمیں پی سی آر کہاں تھی اور پی سی آر کے آنے کے بعد دی پی کا کو ہسپٹل میں جانے میں دیری کیسے ہوئی ڈی سی بھی میم کے ساتھ آیا وکیل جج سے کچھ اور سمیں مانگتا ہے اس لیے جج میڈم انہیں دو دن کے بعد کی طریق دیتی ہے میجیسٹیٹ کے جانے کے بعد ڈی سی میڈم وکیل کو ڈانٹتی ہے کہ تم نے اور تاریخ کیوں مانگی تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ ساؤں دلی کی ڈی سی پی کےول ستھانیے پولیس کا جواب دے سکتی ہے پی سی آر یا ٹریفک پولیس کا نہیں وکیل کہتا ہے اگلی تاریخ میں میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا اب کمیشنر کمار ویجے کے پاس پھر سے پریس ریپورٹر پنم کا فون آتا ہے وہ بتاتی ہے کہ سی ایم سر آپ کا پد سے استفاہ مانگ رہے ہیں کمیشنر کہتے ہیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے پنم پھر سے سر کو اپنے شو پر انوائٹ کرتی ہے لیکن وہ منع کر دیتے ہیں پھر وہ سی ایم کے پاس فون کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر تم اس ساری واردات کا جمہ اپنے سر لینے سے ڈرتے ہو تو یہ سب اپنے کسی ورشت ادھکاری کے سر پر ڈال دو لیکن کمیشنر کہتا ہے کہ میری ٹیم اپنا بیسٹ دے رہی ہے میں ان کو بلی کا بکرہ نہیں بنا سکتا پولیس ٹیشن میں بھپندر سنگھ کو پتا چلتا ہے کہ اکاش کی سیم کس ایریا میں یوز ہو رہی ہے شاید ان دونوں بچے گناہگاروں میں سے کوئی ایک اسے یوز کر رہا ہوگا پھر پولیس اسے دھرد بوجھتی ہے ادھر نیدی سنگھ انڈیا گیٹ کے پاس پہنچ جاتی ہے پھر وہاں ایک فوجی آ کر بتاتا ہے کہ پروٹیشٹ کرنا عام جنتہ کا ادھکار ہے اس لیے دھیان رہے کسی کو بھی چوٹ نہیں لگنی چاہیے وہاں دلی پولیس ہائے ہائے کے نارے لگ رہے تھے دوسری طرف راجیش ورما اور جیرات سنگھ الوک کو پکڑنے جاتی ہیں اس کی بھاوی کہتی ہے کہ وہ یہاں آیا تھا لیکن ساتھ کی ساتھ چلا گیا راجیش یہ سب بات بھوپندر کو بتاتا ہے بھوپندر اس سمیں اس آدمی سے پوچھتاج کر رہا تھا جس کے پاس وکٹم آکاش کا سیم کارڈ ملا تھا وہ بتاتا ہے کہ یہ سیم مجھے سڑک پر ملا تھا میں نے اسے چلا کر دیکھا تو یہ چل رہا تھا دوسری طرف ایسے چو سبحاش کپتا سونو کو ڈھونڈرے میں لگا تھا وہ ہر ٹھیلے والے سے پوچھتا ہے کہ کسی سونو کو جانتے ہو جو بس دھونے کا کام کرتا ہے اب بریجیش، وکاس اور عمر کو ہسپٹل لے جائے جاتا ہے پھر وہاں ان کے کچھ سیمپل لیے جاتے ہیں تاکہ بس میں ملے ثبوتوں سے میچ کر سکیں پولیس ٹیشن میں وکٹم آکاش کی سیم کی ڈیٹیل سے نکلوائی جاتی ہے اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا بے گناہ ہے اس لیے اسے وہاں سے جانے دیا جاتا ہے ایسے چوہ ونود گمار آ کر بتاتا ہے کہ وکٹم آکاش اب پولیس ٹیشن میں نہیں رہنا جاتا وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے ڈی سی پی میم کہتی ہے کہ وہ کہیں نہیں جا سکتا جب تک یہ کیس سولو نہیں ہو جاتا تب ہی وہ ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ پریس ریپورٹر پونم کمیشنر صاحب کا انٹریو لے رہی تھی کمیشنر صاحب کہتے ہیں کہ پچھلے سال دلی میں جتنے بھی کیس ریجسٹر ہوئے ہم نے ایٹی سیون پرسنٹ سولو کر دیئے ہم مجرموں کو پکڑتے ہیں اور کوٹ میں پیش کرتے ہیں لیکن نیائی دھیش انہیں سجا نہیں دے پاتے اور یہ مجرم چھوٹ جاتے ہیں تب ہی ایک پریس ریپورٹر کا فون ڈی سی پی میم کے پاس آتا ہے انٹریو کے لیے میم انٹریو کے لیے منع کر دیتی ہے لیکن اسی سے یہ پوچھتی ہے کہ تم پولیس کے بارے میں جھوٹی قبرے کیوں چھاپتے ہو وہ ریپورٹر میم کو اچھے سے جانتی تھی اور ان کی ریسپیکٹ کرتی تھی وہ بتاتی ہے کہ ہمارے اڈیٹر نے ہمیں کہا ہے کہ پولیس کے بارے میں بری بری خبریں چھاپو ہمیں پولیس کی دھچیاں اڑانی ہے پھر فون کٹ کر کے ڈی سی پی میم کہتی ہے کہ ان ٹی وی چینل والوں کا ایمان مر چکا ہے تب ہی بھپندر آ کر بتاتا ہے کہ اس رات جب دیپیکہ اور اکاش بس میں تھے تو اکاش کے فون پر ایک کول آیا تھا اکاش نے اس کا فون کاٹ دیا تھا وہ لڑکی اکاش کی گل فرینڈ تھی اور اب تک مجھے یہ لگتا تھا جب اس نئی لڑکی کے بارے میں ڈی سی پی میم کو پتا چلا تو میڈم کا دماغ خراب ہو گیا بھپندر کہتا ہے اور باتیں چاہے نہ ملتی ہو لیکن سبھی سسپیکٹ کی ایک بات تو ملتی ہے کہ وہ لڑکا غلط تھا بچے بچے کو پتا ہے کہ بسوں میں اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے پیچاری دیپیکہ نے غلط لڑکے کے چکر میں اپنی جندگی خراب کر لی ہسپٹل میں نیدھی دیپیکہ سے باتیں کر رہی تھی تب ہی انہیں باہر سے شور سنائی دیتا ہے جب وہ باہر جا کر دیکھتی ہے تو ایک نرس بتاتی ہے کہ یہ پریس ریپورٹر جھوٹ بول کر یہاں آ گیا ہے اور یہ دیپیکہ کی تصویریں کھیچ رہا تھا پھر نیدھی اس کا کیمرہ رکھ لیتی ہے اور حوالدار کو اسے باہر بھیجنے کے لیے کہتی ہے دلی میں ہر جگہیں ہی دنگے نہیں ہو رہے تھے کچھ لوگ شانتی سے بھی اپنا پردرشن کر رہے تھے ہر جگہیں کینڈل مارچ نکالا جا رہا تھا پولیس ٹیشن میں اکاش میڈم سے گھر جانے کی ریکویسٹ کرتا ہے میڈم کہتی ہے کہ جلدی ہی تم گھر جاؤگے لیکن فیل حال نہیں ان آروپیوں کو سجا دلوانے کے لیے تمہاری جرورت پڑے گی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ دو حوالدار جا کر جیسنگ کو پریشان کرتے ہیں وہ اسے سونے نہیں دیتے حوالدار کہتا ہے کہ میرے پاس بھی ایک آئرن روڈ ہے گزاؤں تیرے پچھوارے میں تو ایک بار جیل جا کر دیکھ پھر دیکھنا کیا کیا کرتے ہیں لوگ تیرے ساتھ پھر جب وہ آئرن روڈ کو سلاکھوں کے ساتھ بجانے لگتا ہے تو اس کی آواز ڈی سی پی میڈم کو سن جاتی ہے پھر وہ جا کر حوالدار کو دھمکاتی ہے ایسے چوہ وینود انہیں وہاں سے بھگا دیتا ہے پھر میڈم آکاش اور اس کے پاپا کو روم میں جانے کے لیے کہتی ہے اور وینود کو کہتی ہے کہ اس حوالدار کو ابھی سسپینڈ کرو وینود کہتا ہے میں اسے سمجھاؤں گا لیکن میڈم اسے ابھی کی ابھی سسپینڈ کرنے کے لیے کہتی ہے پھر میڈم ڈینر کر رہے اپنے ساتھیوں کے پاس جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں آپ سب کے مند میں ان آروپیوں کے پرتی گصہ ہے لیکن ان کو صحیح سلامت کوٹ میں پیش کرنا ہماری جمعہ داری ہے یہی ایک موقع ہے ہماری بکھری ہوئی عجت کو اکٹھا کرنے کا تب ہی بھپیندر جیراد سنگھ کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں بیہار جانا ہوگا ہو سکتا ہے الوک اپنے گاؤں گیا ہو اپنی ایک ٹیم چن لو وہ نقسلیوں کا علاقہ ہے تم سیدھا پولیس ٹیشن جانا اور انڈرکور رہنا اب نقسلیوں کا نام سن کر جیراد سنگھ کی بھی فٹ گئی تھی پھر اگلے دن صبح جیراد سنگھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فلائٹ میں بیٹھ جاتا ہے فلائٹ میں بیٹھ کر وہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے نقسلی علاقہ ہے جرہ دھیان سے رہنا ہگنے موتنے کہیں بھی جاؤ تو پولیس کو ساتھ لے کر جانا دوسری طرف بھپندر سدھیر کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم آنند بیہار بیشٹین پر جاؤ سونو پہلے وہیں کام کیا کرتا تھا کچھ بھی کرو یار اسے ڈھونڈ کر لاؤ بیہار پہنچ کر جیراد اور اس کی ٹیم کو ایک انڈیور کار مل جاتی ہے پھر وہ اس میں بیٹھ کر چھپرا کی طرف جانے لگتے ہیں دوسری طرف سدھیر آنند بیہار بس ٹین پر پہنچ جاتا ہے سونو کا پتہ لگانے کے لیے وہاں جا کر وہ تینوں الگ الگ ہو جاتے ہیں اب سونو نام اتنا کومن تھا کہ کسی سے بھی پوچھو تو ہر کوئی کسی سونو کو جانتا ہی تھا لیکن بس ساف کرنے والا سونو تو ایک ہی تھا تب ہی انہیں بس میں ایک آدمی ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے سونو کو سہارنپور میں دیکھا ہے وہ یہاں سے سو کلومیٹر دور ہے پھر سدھیر اپنے ساتھیوں کو وہاں چھوڑ کر خود اس کے ساتھ سہارنپور جاتا ہے اب جیراج اور اس کے ساتھی پولیس ٹیشن پہنچ جاتے ہیں وہاں پہلے ان کی تلاشی لی جاتی ہے جب وہ اندر جاتے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کمیشنر کمار ویجے سی ایم کی بلائی ہوئی میٹنگ میں جاتے ہیں وہاں کچھ انجیوز اور سوشل ایکٹیویسٹ بھی آئے ہوئے تھے تاکہ پولیس کی ناکامی پر کمیشنر سے سوال پوچھ سکے پھر سی ایم ان سے سوال پوچھتا ہے کہ دلی کا ایک ناغرک ہونے کے ناتے اور ایک بیٹی کا باپ ہونے کے ناتے میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ دلی پولیس کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی گھٹنا ہو کیسے گئی ایک سوشل ایکٹیویسٹ پوچھتی ہے جب بھی کوئی محلہ اپنے ساتھ ہوئے در بیوار کی ریپورٹ لکھوانے پولیس ٹیشن جاتی ہے تو اسے گمبھیرتہ سے کیوں نہیں لیا جاتا ایک آدمی پوچھتا ہے کہ دیپکا کو ہسپٹل لے جانے میں اتنی دیر کیسے ہو گئی وہ کمیشنر سے اور بھی بہت سوال پوچھتے ہیں پھر سی ایم کہتے ہیں کہ اگر آپ دلی کو نہیں سنبھال سکتے تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا استفاہ دے دیں پھر کمیشنر صاحب بڑے ہی سہجتہ سے جواب دیتے ہیں کہ نیو یورک پولیس ڈپارٹمنٹ کا پچھلے سال کا بجٹ 26,000 کروڑ روپے تھا جہاں کیول 90 لاکھ لوگ رہتے ہیں دلی پولیس ڈپارٹمنٹ کا بجٹ 260 کروڑ روپے ہے جہاں 1 کروڑ 70 لاکھ لوگ رہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ بھیانک اپراد ہوا ہے ہم نے کیس کو لگ بگ سلجا ہی لیا ہے اور بات رہی پولیس کے کام کرنے نہ کرنے یا در ویوار کی تو آپ مجھے فیکٹس کے ساتھ بتائیے میں اس پر کڑی کاروائی کروں گا مجھے اور کچھ نہیں کہنا پھر کمیشنر صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ جاہر سی بات ہے کمیشنر صاحب کی ڈیڈیکیشن پر شک نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر دلی پولیس میرے کنٹرول میں ہوتی تو بہتر کام ہو سکتے تھے میں یہ بات پارلیمنٹ میں اچھا لوں گا دوسری طرف صدیر کو وہ آدمی سہارنپور میں ایک سونوں کے پاس لے جاتا ہے وہ اسے پکڑ کر کار میں بٹھا لیتا ہے پھر ایک دو تھپڑ مارنے کے بعد سوال جواب کرنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ اصلی سونوں نہیں ہے دوسری طرف وہ پولیس والے جائراج سنگھ کو چھپرا گاؤں میں لے جاتے ہیں پھر وہاں جا کر وہ ایک بڑے سے ملتے ہیں وہ بڑا ان سے پوچھتاج کرنے کے بعد ان سب کو الوک کا گھر بتا دیتا ہے پھر ایسے چو اسے سور پہ دے کر وہاں سے نکل لیتا ہے پھر وہ اس کے بتائے ہوئے ایڈرس پر جاتے ہیں وہاں ایک عورت اور ایک آدمی بیٹھا تھا جائراج سنگھ پوچھتا ہے کیا الوک کمار یہی رہتا ہے وہ عورت منع کر دیتی ہے پھر اس کی بیوی پلوی بتاتی ہے کی کئی مہینوں سے وہ یہاں نہیں آیا پھر وہے انکل جی کو ہی اپنے ساتھ لے لیتے ہیں پولیس ٹیشن لے جا کر جائراج سنگھ انکل سے پوچھتا ہے تمہارا بیٹا کہاں ہے انکل کہتا ہے کہ تُنہیں میرے ہی گھر میں آ کر میری بہو کے سامنے مجھے شرمیندہ کیا ہے میں تجھے کچھ نہیں بتاؤں گا پھر جب جائراج سنگھ گصہ کرتا ہے تو ایسے چو انہیں باہر بھیج دیتا ہے پھر وہ خود اندر جا کر دروازہ بند کرتا ہے وہ انکل کو بتاتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے ایک لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا ہے اگر پولیس سے پہلے وہ لوگوں کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اس کے ٹکڑے کر دیں گے یہ سمجھ لو پولیس تو اسے بچانے آئی ہے پھر انکل ان سب کو بتاتا ہے کہ کل رات اس کا فون آیا تھا پھر جائراج سنگھ اس نمبر پر کول کر کے دیکھتا ہے وہ ایک پیسیو کا نمبر تھا جو کی گڑگاؤں کے پاس نہرپور سے تھا نہرپور میں اس انکل کی بہن رہا کرتی تھی پھر وہ انکل سے اس کا ایڈرس لکھوا لیتے ہیں تب ہی میڈم کے پاس بھوپندر کا میسیج آتا ہے جس میں لکھا تھا کہ جائراج سنگھ کو تیہاڑ میں شفٹ کر دیا گیا ہے سکسٹ اپیشوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایس ایچو جائراج سنگھ اور اس کے ساتھیوں کی خاترداری کرنے کے لیے ایک مرگا منگواتا ہے جائراج سنگھ کہتا ہے کہ میں شد شاکہاری ہوں پلیز میرے لیے اسے مت مارو ایس ایچو کہتا ہے سر تھوڑا تو موقع دیجئے خاترداری کا اپنے پیسوں سے خرید کر لائے ہیں اب تو یہ کٹے گا بھی اور پکے گا بھی اور کھانا بھی پڑے گا جائراج سنگھ گسے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مرنے تو اسے میں بھی نہیں دوں گا ایس ایچو کہتا ہے تو کیا کر لے گی دلی پولیس پھر جائراج سنگھ موقع کو بھاپ لیتا ہے اس لیے وہ پیار سے کہتا ہے کہ سچ میں مہمان مانتے ہو تو پلیز چھوڑ دوست کو پھر وہ اس مرگے کو چھوڑ دیتے ہیں دوسری طرف سدھیر پچاس طرح کے سونوں سے مل کر پریشان ہو گیا تھا لیکن حوصلے اس کے ابھی بھی بلند تھے تیہار جیل میں سب لوگ جائراج سنگھ کو بڑے ہی عجیب طریقے سے گھور رہے تھے چاہے وہ سب لوگ اپرادی ہی تھے لیکن کوئی بھی اس طرح کے کو کرم کر کے یہاں نہیں آیا تھا اب وکاس کو بھی ایک ہوتل میں شفٹ کر دیا گیا تھا اس کا باپ اسے بھڑکاتا ہے کہ تُو نے اس لڑکی کو بچایا لیکن کہیں بھی نیوز میں تیرا نام نہیں ہے تبھی ڈی ایس پی میم کی بیٹی ان سے ملنے آتی ہے پھر وہ اپنی بیٹی کو آفیس میں لے جاتی ہے وہاں بھوپندر کے پاس ایس ایچو راکیش ورما کا فون آیا ہوا تھا وہ بتاتا ہے کہ میں لوگ کو ڈھونڈنے ناہر پور گڑگاؤں میں گیا تھا لیکن وہ وہاں نہیں ہے کمیشنر ڈی سی پی میم کو کہتا ہے کہ تین دسمبر سے پہلے ہمیں چار شیٹ داخل کرنی ہوگی آج سے پہلے انڈین پولیس ممبئی حملے کے سمیں میں ہی سی این این پر آئی ہوگی بہت پریشر ہے جاتے سمیں کمیشنر باقی کے تین اروپیوں کو دیکھ کر جاتے ہیں پھر حوالدار انہیں بتاتا ہے کہ پوری دنیا کی نگاہیں تم پر ٹکی ہے کیا سوچتی ہوگی تمہاری مائیں بریجیش کے ہاتھ میں اس سمیں ایک لوہے کی سوئی تھی اب ایک پریس ریپورٹر آکاش کے پاپا سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پولیس کا آکاش سے برا ویوار دنیا کے سامنے آنا جیروری ہے آکاش کو بھی تو اپنی کہانی سنانے کا موقع ملنا چاہیے اس انٹرویو سے آپ کا فائدہ ہوگا رات کو ایس ایچو وینوز جب ان قیدیوں کو سنبھالنے جاتا ہے تو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے پھر ایک لیڈی پولیس ٹی سی پی میم کو بلانے جاتی ہے جب میڈم وہاں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بریجیش اور وکاس نے سوئی سے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی ہے وہاں دیوار پر لکھا ہوا تھا ماں ماف کر دیں اب اس گھڑنا کا پانچمہ دن چڑھ جاتا ہے صبح صبح ڈی سی پی میم جیراج سنگھ کے پاس فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ الوک کی سسرال جاؤ جیراج سنگھ کہتا ہے وہ تو جھارکنڈ میں ہے وہ تو ٹوٹلی نقسلی علاقہ ہے ہماری حالت یہاں بہت دینی ہے کل ایسے تو جبردستی مجھے نونویج کھلا رہا تھا پھر میڈم اسے ڈانٹتی ہے کہ ہمارا پرائیم ایکیوز میسنگ ہے چلدی پلامو جاؤ اور الوک کو ڈھونڈو پھر میڈم بھبیندر کو کہتی ہے یہاں ڈی پی کا ساری جندگی کھانا نہیں کھا پائے گی اور یہ لوگ مجھے کھانے کی کمپلینٹ کر رہے ہیں تب ہی میڈم کے پاس اسی پریس ریپورٹر کا فون آتا ہے اور اب کی بار وہ بتاتی ہے کہ اکاش کے پاپا نے کسی نیوز چینل سے اس کے انٹرویو کی بات کری ہے میں نے سوچا آپ کو پتا ہونا چاہیے تب ہی وہاں ایسے چو وینو داتا ہے اور کہتا ہے کہ رات کو یہاں جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے میں جمع داری لینے کے لیے تیار ہوں تب ہی وہاں کمیشنر کا فون آتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ رات کو اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی ایسے چو اس سمیں کہاں تھا میڈم کہتی ہے کہ اس سمیں وہ میرے ہی پاس تھا کمیشنر کہتے ہیں کہ یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے پھر میڈم وینود کو کہتی ہے کہ سر جی ایک کام کرو اس بیلڈنگ میں جتنے بھی بندے ہیں ان سب کو سیف رکھو اگر تم پر الجام لگیں گے تو اس میں بھی میری ہی بندنامی ہے ایک بار تو میڈم نے اس کو سسوینڈ ہونے سے بچا لیا تھا لیکن پھر بھی وینود ٹینشن میں تھا اس لیے وہ قیدیوں کو سنبھالنے جاتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں ویملہ آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ بریجیش رو رہا ہے پوچھنے پر وکاس بتاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی ماں کو اس کے برے کاموں کا پتا چل گیا ہوگا اور وہ مر گئی ہوگی پھر ویملہ اس سے اس کی ماں کا نمبر لے کر فون کرتی ہے اس کی ماں بلکل ٹھیک تھی اور اسے ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا تب ہی ڈی سی بی میم آکاس سے ملنے جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ ایسی کیا جرورت پڑ گئی جو تمہیں ٹی وی پر آنا ہے آکاس کہتا ہے میڈم میرے سٹگل کبھی تو باہر آنا چاہیے میڈم کہتی ہے جن کے ساتھ انہیں بات کی ہے وہ تمہیں یوز کر رہے ہیں اس کیس کی جرہ سی بات بھی باہر نکلی تو ہم اس کیس کو لوز کر دیں گے مجھے لگتا ہے کہ تم سمجھ گئے ہوگے تب ہی جیرات سنگھ اپنی ٹیم کے ساتھ پلامو پہنچ جاتا ہے وہ وہاں پلوی کا گھر پوچھتا ہے لیکن ایک چاچا بتاتا ہے کہ وہ گھر کئی دنوں سے بند پڑا ہے دوسری طرف سدھیر ایک اور سونو کے پاس جاتا ہے یہ سونو عمر میں تھوڑا زیادہ تھا پھر سدھیر یہاں لانے والے کو ہی پیٹنے لگتا ہے ادھر چھتیس گڑ کے پلامو گاؤں میں جی سنگھ گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے سبی سے پوچھتا ہے کہ پلوی کا پتی الو کہاں ہے وہ ایک ڈلی میں کانڈ کر کے بھاگ آیا ہے آپ لوگ اس کو پکڑنے میں ہماری ہیلپ کرو جرہ سوچو اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کر دے تو اس کو سجا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے پھر لوگ وہاں سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس پچڑے میں فسنا ہی نہیں ہے پھر جیرات سنگھ کی نظر ایک بھاگتے ہوئے آدمی پر پڑتی ہے وہ اپنے ساتھیوں کو چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن چاچا کہتا ہے رات ہونے والی ہے بہتر یہی ہوگا کہ یہاں سے نکل لو دوسری طرف بس ٹینڈ پر ایک دکاندار گڑگاو والی بس میں سونو کو دیکھ لیتا ہے پھر وہ جا کر سدھیر کو بتاتا ہے بھائی صاحب جس سونو کو آپ ڈھونڈ رہے ہو میں نے اسے گڑگاو والی بس میں دیکھا ہے گڑگاو گڑگاو چلا رہا تھا پھر وہ یہ بات بھپندر کو بتاتا ہے بھپندر کہتا ہے کہ اگر وہ اس بس میں کام کرتا ہے تو صبح لوٹ کر ضرور آئے گا تبھی ڈی سی پی میڈم ہسپیٹل جاتی ہے اور ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کیا ڈی پی کا بیان دینے کی حالت میں ہے ڈاکٹر بتاتی ہے کہ وہ بار بار بے ہوش ہو رہی ہے ڈی سی میم پوچھتی ہے اس کی کنڈیشن اس کے گھاو کیسے ہیں ڈاکٹر بتاتی ہے کہ باہری گھاو تو ٹھیک ہو جائیں گے لیکن وہ روڈ بار بار اندر ڈالا گیا تھا اور اس کے بعد جو آتڑیوں کو کھیچ کر باہر نکالا گیا تھا اس کی ہم دو بار سرجری کر چکے ہیں اور دونوں بار ہم اس گھاو کو ٹھیک نہیں کر پائے اب کوئی چمتکار ہی اسے بچا سکتا ہے میں امید کرتی ہوں اب ان آروپیوں کو فانسی تک لے کر جائیں گی دوسری طرف آج پھر جیراج سنگھ کے ہاتھ اپنی محنت کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں لگا آج تو ان کو کھانا بھی نصیب نہیں ہوا تھا اس لیے وہ اپنے لیے ایک بریڈ کا پیکٹ اور ایک مکھن کی ٹکی لے آتے ہیں جیراج سنگھ کہتا ہے کہ ادھر جندگی گھز گئی دیش کی سیوا کرتے کرتے اور پھر بھی ہمیں یہ کھانا پڑ رہا ہے اس سے اچھا تو ہم امریکہ میں پیدا ہو جاتے ایک دن میں ایک شفٹ لگاؤ اور موٹی سیلری پاؤ اوپر سے جم جانے کا ٹائم الگ سے ملتا ہے تبھی اس کا ساتھی کہتا ہے بھائی صاحب وہاں کی لیڈی پولیس ہم تینوں کو اکیلا ہی پیل دے گی ہمارے جیسے نہیں ہے آلو کے پرامتے بنائے اور آگئی پولیس تھانے میں جیراج کہتا ہے یہ جندگی تو جھنڈ ہو گئی اب اگلی بار کے لیے پوجہ پارٹ شروع کر دو اس رات کو بھپندر ڈی سی پی میم کو بتاتا ہے کہ شاید سونو صبح اپنے ہاتھ لگ جائے گا بھپندر کو ایک اور ٹینشن تھی اس کی بیٹی کی کہیں شادی نہیں ہو رہی تھی جب لڑکے والوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ پولیس والا ہے تو یہ سوچ کر کہ پولیس والوں کی نہ دوستی اچھی ہے نہ دشمنی وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتے پھر میڈم کہتی ہے کہ تم شان سے بتایا کرو کہ تم پولیس والے ہو جو تمہارے کام کی عجت نہ کرے اسے اپنی بیٹی کبھی مت دو تب ہی میڈم کے پاس پھر سے ریپورٹر کا فون آتا ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کے سمجھانے کے بعد بھی آکاش نے ایک ٹی وی چینل سے ڈیل کر لی ہے لاشٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں جب رات کو میڈم کو پتا چلتا ہے کہ آکاش ایک چینل پر انٹریو دینے والا ہے تو میڈم گصے میں اس کے پاس ہوتل جاتی ہے بوپندر میڈم کو سمجھاتا ہے پلیز میڈم پیار سے کیونکہ اس نے کوئی قانون نہیں توڑا ہے ورنہ میں خود سالے کو توڑ دیتا بس اسے سمجھانا ہے کہ اس کا انٹریو ہمارا بنا بنایا کیس بگاڑ سکتا ہے پھر میڈم اندر جاتی ہے اور آکاش کو کہتی ہے کہ تمہارے پاس تمہاری پوری زندگی پڑی ہے جو دیپیکا کے پاس نہیں ہے کیا تمہیں اس گھڑنا کے لیے بھی نیم فیم چاہیے تم جو بھی کرو سو سمجھ کے کرنا پھر میڈم وہاں سے باہر جا کر اداس ہو جاتی ہے بوپندر کے پوچھنے پر میڈم کہتی ہے کہ پوری لائف میں میرا دل دو بار ٹوٹا ہے ایک چار دن پہلے جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا اور دوسرا آج بوپندر کہتا ہے میم مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں 99% لوگ اچھے ہیں بس ہم ہی مل کر انہیں سمجھا نہیں پاتے جیسے جیسے یہ کیس نزدیک آ رہا تھا اور بھی الستا جا رہا تھا جب ساری دنیا سو رہی تھی تو یہ پولیس والے سڑکوں پر ان آروپیوں کو پکڑنے کے لیے بھاگے بھاگے فیر رہے تھے پھر صدیر اور ویملہ ایس ایچو سبحاش گپتہ کے پاس گڑگاؤں بس ٹینڈ پر پہنچ جاتے ہیں ایس ایچو بتاتا ہے کہ ہماری سبھی ٹیمیں بس ٹینڈ کے آس پاس ہی سونو کی تاک میں کھڑی ہے تم تینوں بھی وہاں جا کر کھڑے ہو جاؤ تبھی تھوڑی دیر بعد وہاں ایک بس آتی ہے سونو اس میں نہیں تھا پھر وہ دکاندار بتاتا ہے کہ دوسری طرف جو عجیب عجیب سی آوازیں نکال رہا ہے مجھے لگتا ہے وہی سونو ہے پھر پولیس والے اسے دھرد بوجھتے ہیں پھر وہ اسے پولیس وین میں بٹھا لیتے ہیں اس لڑکے کا نام احمد منصوری تھا اس کی تلاشی لینے پر انہیں ایک فون ملتا ہے یہ اسی آدمی کا فون تھا جس کو انہوں نے واردات سے پہلے لوٹا تھا پھر وہ بھی مان جاتا ہے کہ اس رات وہ اسی بس میں تھا پھر جب اسے وہاں سے باہر لے جانے لگتے ہیں تو ویملہ اس کی عمر بوجھتی ہے اسے اپنی عمر پتا ہی نہیں تھی ویملہ کہتی ہے مجھے یہ مائنر لگتا ہے ایسے چو کہتا ہے پاگل ہو گئی ہو کیا ڈیفینس سارا کرائم اس کے ماتھیں مل دے گا اس کے چکر میں وہ سبھی بھی تین سال میں چھوٹ جائیں گے لیکن بے وکوف ویملہ اڑ جاتی ہے کہ میں اسے مائنر میں ہی بک کروں گی پھر جب سونو کے پکڑے جانے کے بعد یہ بات ڈی سی پی میم کو پتا چلتی ہے تو سب لوگ خوشی مناتے ہیں پھر ڈی سی پی میم یہ بات کمیشنر کو بتاتی ہے دوسری طرف جیرہ سنگھ کے پاس بھی وہاں کے ایسے چو کا فون آتا ہے وہ کہتا ہے اڑ جاؤ سر جی ہمیں خبر ملی ہے کہ الوک گھر آ گیا ہے دلی میں لوگ ابھی بھی پردرشن کر رہے تھے وہ سبھی دیپکا کے لیے انصاف مانگ رہے تھے تبھی کمیشنر صاحب کے پاس کیبینٹ سیکریٹری کا فون آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کل رسیان راشترپتی ہیدر آباد ہاؤس میں آنے والے ہیں اور یہاں اتنے ویرود پردرشن چل رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈی سی پی میڈم کی بیٹی بھی پردرشن کاریوں کے ساتھ تھی اب لوگ توڑا فوڑی پر اتر آئے تھے اب لوگ پولیس پر پتھر فینکنا بھی شروع کر دیتے ہیں پھر کمیشنر کو بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ پردھان منتری کے اتری کاریالہ تک پہنچ گئے ہیں پھر کمیشنر انہیں لاتھی اور پانی کا استعمال کرنے کے لیے کہتے ہیں پھر لاتھی چارج کرنے سے پہلے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے جب لوگ پھر بھی نہیں مانتے تو ان پر پانی کی بوچھار ڈالی جاتی ہے اس کے بعد لوگ بے کابو ہو جاتے ہیں اور پولیس پر ہی ٹوٹ پڑتے ہیں اب ٹی وی پر نیوز آتی ہے کہ پہل پولیس نے کی تھی اس لیے بھیڑ بھڑک گئی یہ نیوز ڈی سی پی میم بھی سن رہی تھی تبھی اس کے پاس کمیشنر کا فون آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں کا کریئر داؤ پہ لگا ہے تم جلدی سے آخری اپرادی کو پکڑ لو تبھی ہمارا کیس ٹرونگ ہوگا تبھی میڈم کے پاس میسی جاتا ہے کہ دیپکا بیان دینے کے لیے تیار ہے پھر میڈم میجیسٹریٹ کو فون کرنے کے لیے کہتی ہے کمیشنر کے پاس پھر سے کیبینٹ سیکریٹری کا فون آتا ہے کمیشنر کہتے ہیں کہ سرکار کو اس معاملے میں جانچ بٹھانی چاہیے کہ کیا پولیس کی طرف سے کوئی لاپرواہی ہوئی ہے میں ساروجنک روپ سے بلاتکار ویرودی قانون میں بدلاو کا پرستاف دوں گا پھر بھیڑ گھر چلی جائے گی کیونکہ انہیں لگے گا کہ ہم نے جیت حاصل کر لی ہے اور اگر ایسا نہ ہوا تو پوری جمہداری میں لوں گا بلی کا بکرا میں بنوں گا تھوڑی دیر بعد اس کیبینٹ سیکریٹری کا پھر سے فون آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اوفیشلی پی ایم اس جانچ سے سہمت نہیں ہے ان کی نظروں میں پولیس صحیح کام کر رہی ہے اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس جانچ سے پبلک شانت ہو جائے گی تو ہم ایسا کریں گے پھر وہ بتاتا ہے کہ آج پردرشن میں مکھ منتری کا بیٹا بھی دیکھا گیا تھا اس کو لوگوں نے گھیر لیا تھا بڑی ہی مشکل سے پولیس نے اسے بچایا پھر کمیشنر مکھ منتری کے پاس فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اب آپ کے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے سنا ہے پبلک اسے پیٹنے والی تھی لیکن پولیس نے اسے بچا لیا مکھ منتری فون کٹ کر دیتے ہیں دوسری طرف جیرات سنگھ ایسے چو کو لے کر پھر سے اس بڑے کے پاس جاتے ہیں وہ بڑا بتاتا ہے کہ آپ کا آدمی یہاں آ گیا ہے جاؤ پکڑ لو اسے پھر وہ سب اس کے گھر کے آس پاس اور چھتوں پر سپاہی کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ وہ بھاگ نہ پائے پھر جیسے ہی جیرات سنگھ اس کے گھر جاتا ہے وہ چھت پر بھاگ جاتا ہے پھر گھر سے تھوڑی دور جیرات سنگھ اسے پکڑ لیتا ہے پھر وہ کنفارم کرنے کے لیے اس کو اس کے ماں باب کے پاس لے کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہی ہے علوک کمار اس کی وائیو کہتی ہے یہی ہے حرامی چھے مہینے پہلے مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا دالو سالے کو جیل میں پھر وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہیں ایسے چو کہتا ہے میرے پیچھے آؤ دوسری طرف ڈی سی پی میم ہوسپیٹل میں میڈم دیپکا کے پاس جاتی ہے پھر سب کو باہر بھیج کر جج میڈم کہتی ہے بیٹی شروع سے بتاؤ اس دن کیا ہوا تھا دوسری طرف جیرات سنگھ بھوپندر کے پاس فون کرتا ہے کہ وہ پکڑا گیا ہے بھوپندر کہتا ہے پہلی فلائٹ پکڑو اور سیدھا ائرپورٹ آ جاؤ الٹ رہنا پھر جیرات سنگھ ایسے چو کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے جناب ساتھ دینے کے لیے دھنیواد اب ہم چلے جائیں گے لیکن ایسا چو کہتا ہے کہ اصلی کام تو اب شروع ہوا ہے آپ سب کے ٹارگٹ پر ہو دوسری طرف میجیسٹیٹ میڈم اپنے بھرے ہوئے دل سے دیپکا کا بیان سن رہی تھی اور اسے نوٹ کر رہی تھی پھر بیان لینے کے بعد وہ وہاں سے باہر آ جاتی ہے باہر آ کر وہ ڈی سی پی میڈم کو بتاتی ہے کہ اس نے چار پننوں کا بیان دیا ہے جو بلکل سپشٹ اور مجبوط ہے ڈی سی پی میم کہتی ہے ہم آپ کو اس کی میڈیکل ریپورٹ بھی پروائیڈ کروا دیں گے دوسری طرف جب جائرات سنگھ الوک کو ائرپورٹ لے کر جا رہا تھا تب راستے میں ہر انسان کی نظر ان پر ہی تھی جائرات سنگھ کی فٹی پڑی تھی اس لیے وہ بار بار ایسے چو کو فون کر رہا تھا الوک کہتا ہے یہاں آنے کی گلتی کی ہے اب بھگتو اب چلتے چلتے شام ہو جاتی ہے اور وہ پٹنا ہوای اڈے بر پہنچ جاتے ہیں ایسے چو صاحب کہتے ہیں اب آپ محفوظ ہیں سینٹرل کو ہمارا سلام کہنا پھر جائرات سنگھ بھوپندر کو بتاتا ہے کہ ہم ائرپورٹ پر پہنچ گئے ہیں پھر بھوپندر ہسپیٹل جاتا ہے اور خود جا کر ڈی سی پی میڈم کو بتاتا ہے کہ آخری بندہ بھی پکڑا گیا اب میڈم کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا اس نیوز نے میڈم کے سر پر رکھا ہوا پریشر کا ٹوکرا ایک دم سے ہٹا دیا تھا پھر میڈم یہ بات جا کر دیپکا کی ماں کو بتاتی ہے پھر وہ اپنے حسن کو فون کرتی ہے کہ آج رات میں گھر آ رہی ہوں پھر وہ اپنی بیٹی کو بتاتی ہے کہ ہم نے سبھی اروپیوں کو پکڑ لیا ہے پھر وہ یہ بات کمیشنر کو بھی بتاتی ہے کمیشنر کے کان کب سے ترس رہے تھے ایک اچھی نیوز سننے کو ایسے چو ونود آخری بندے کا بھی سیمپل لے لیتا ہے جب یہ بات آکاش کو پتا چلتی ہے تو اسے بھی بہت خوشی ہوتی ہے سنجیف گو سوامی دلی سی ایم کے بیٹے کو کہتا ہے کہ میں نے سی پی کمار ویجے کو باہر نکلوانے کے لیے بہت پیسہ لگایا ہے تمہارے باپ نے سب برباد کر دیا اب وہ تب تک انکوائری بٹھائے گا جب تک اسے کلین چٹ نہیں مل جاتی اب وہ حوالدار جو دیبکا اور آکاش کو ہسپیٹل لے کر گیا تھا فائنلی پانچ دن بعد اپنے گھر چلا جاتا ہے وہ اپنی وائف کو جا کر خانسی کی دوا دیتا ہے جو وہ پانچ دن پہلے لینے نکلا تھا اب نیدی سنگھ کو بھی اپنی ڈبل شفٹ سے چھٹکارہ مل گیا تھا وہ لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سن رہی تھی کہ اگر ہم کینڈل مارچ نہ نکالتے تو یہ پولیس اپنا کام بلکل نہیں کرتی اب ڈی سی پی میڈم بھی اپنے تینوں ایس ایچوں کو تھنڈ میں آئس کریم کھلانے لے جاتی ہے ان کے ساتھ حوالدار نارائن بھی تھا جس کو سب سے پہلے اس کیس کے بارے میں کول آئی تھی پھر میڈم نیدی سنگھ کو جا کر آئس کریم دیتی ہے اور کہتی ہے تم نے بہت اچھا کام کیا پھر وہ میڈم کو کہتی ہے میم جب میں نے جی سنگھ کو پہلی بار دیکھا تو وہ بہت پراؤڈلی بتا رہا تھا پھر اس نے اس رات کیا 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 یہ پوری دلی اس سمیں سیلیبریٹ کر رہی ہے اور مجھے بلکل خوشی نہیں ہو رہی اتنے میں وہاں بھوپندر آتا ہے وہ کہتا ہے میڈم تیہاڑ جیل سے فون آیا ہے جی سنگھ نے خودکشی کر لی اب اس نے سچ میں خودکشی کی یا جیل میں کسی نے اسے مار دیا اب تک پتہ نہیں چل پایا اس کیس کی وجہ سے ایک نیا اینٹی ریپ کانون بنایا گیا جس میں آروپیوں کو کڑی سجا دینے کے لیے اور پیڈیتوں کے لیے فاسٹ ٹریک کوٹ بنانے کا پرافدھان کیا گیا ان چھے آروپیوں کو پکڑنے اور ایک کے تیہاڑ جیل میں آتم ہتیا کرنے کے بعد چار دوشیوں کو فانسی کی سجا ہوئی نابالک سونو کو بری کر دیا گیا لیکن بری کرنے سے پہلے اسے تین سال بال صدار گرہ میں بتانے پڑے پیڈیت لڑکے نے تین دن بعد نیشنل ٹی وی پر انٹریو دیا پیڈیتہ نے حملے کے دو ہفتے بعد 29 دسمبر کو دم توڑ دیا اس کی یاد آج بھی جندہ ہے دوستوں اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ کس کیس پر بیشت ہے دوستوں مجھے یہ ویڈیو بنانے میں کئی دن لگ گئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ہم ایسی ہی ویڈیوز اپنے چینل پر لاتے رہتے ہیں تو ملتے ہیں نئے دن نئے سٹوری کے ساتھ till then بائی بائی